ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا پل بل تک ہوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی انہیں چگنے میں دن گزارا پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرہ سن کر بل بل کی آہوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے کیڑا ہوں اگرچہ میں سرا سا کیا ہم ہے جو رات ہے اندھیری میں رح میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کی تشریف علامہ اقبال نے بچوں کی اس نظم ہمدردی کا مرکزی خیال برطانیہ کے ایک شاعر ویلیم کوپر کی نظم سے لیا ہے بچوں کے لئے علامہ اقبال کی دوسری نظموں کی طرح ہمدردی بھی ایک بہت خوبصورت نظم ہے اس نظم میں ایک جگنوں اور بلبل کے مابین مقالمہ ہے یہ نظم بہت سبقاموس نظم ہے اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ کسی درخت کی شاخ پر ایک بلبل تنہا اور اداس پیٹھا کہہ رہا تھا کہ سارا دن تو دانا چگنے میں گزر گیا اور اب رات سر پر آ گئی ہے دانا چگنے میں مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ شام ہو گئی اور ہر طرف تاریخی چھا گئی اب میں کس طرح اپنے گھونسلے تک پہنچوں گا بلبل جب یہ آہوزاری کر رہا تھا تو بلبل کی یہ دکھ بری داستان قریب کے درخت پر بیٹھے ہوئے ایک جگنوں نے سن لی جگنوں کے دل میں ہمدرتی کا جذبہ اوبر آیا اور وہ کہنے لگا اے بلبل بے شک میں ایک حقیر سا کیڑا ہوں اس کے باوجود تمہاری مدد کے لیے میں دل و جان سے حاضر ہوں تم اس بات کا بلکل بھی خم نہ کرو کہ رات اندھیری ہے اور ہر طرف تاریخی چھائی ہوئی ہے مجھے قدرت نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ میں اپنی روشنی سے تمہارے راستے کی تاریخی دور کر سکتا ہوں تم اپنے گھر کی جانب چلو تمہاری رہنمائی کا فریضہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں اور تمہاری راہ میں روشنی میں کرتا ہوں اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو مشکل میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان کے کام آتے ہیں